بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سموسے بنا رہی ہوں تو سردی پہ سٹارٹ ہو گئی ہے میں نے کہا چلیں ذرا سردی میں چٹ پٹے سموسے آپ کو کھلا ہوں اور آپ بنا کے دیکھنا کیسا آپ کو مزا آئے گا تو اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک کپ آئل اچھا میں نے اس کے لئے لیا ہے ایک کلو میدہ لیا ہے اور ایک کپ آئل کا ڈالا ہے میں نے اس میں ٹھیک ہے اور یہ زیرا ملوں گی یہ بھونا ہوا زیرا ہے جو ہے وہ تقریباً دو ٹیبل سپون اس کو میں تھوڑا سا ہاتھوں سے مسل کے ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون اجوائن ڈالوں گی یہ بھی ہاتھ سے مسل کے ڈالوں گی اسے ہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ ہزمے میں مسلہ نہیں کرتی ہیں چیٹ پٹی چیزیں فرائی چیزیں جو ہیں اب اس میں جائے گا جی ایک ٹیبل سپون نمک اب اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے اس کو تھوڑی در مسلوں گی اس کو خوب مسلنا ہے ایسے خوب تاکہ آئل جو نے اس میں بلکل یک جان ہو جائے میدہ اور آئل اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے گندنے کے لیے پہلے اندازے سے تھوڑا پانی ڈالیں گے اچھا یہ دو تیار ہو گئی ہے اب آپ دیکھیں گے اتنی سخت ہونی چاہیے یہ ٹھیک ہے آپ میں تھوڑی دیر اس کو رکھوں گی اچھا یہ میں نے اس کے نا یہ بول بنا کے رکھ دیں گے اب بلنا شروع کروں گی ٹھیک ہے یہ آلو میں نے لیئے اور ان کو بوائل کر کے چھیل کے ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا ٹھیک ہے اب یہ ہے نمک سرخ میرچ کالی میرچ ہری میرچ پیاس ہرہ دھنیا سوکھا دھنیا اور چاٹ مسالہ پیاس ڈالیں پھوڑا سا میں اس کو پکاؤں گی تاکہ جب میں فریز کروں سموسے تو وہ پھر پانی نہ چھوڑے یہ تقریباً دو ٹیبل سپونس میں آئل میرچ ڈالیں سموسے پیاس کا پانی ہشک ہو جائے تھوڑا سا زیادہ سروف نہیں کرنا پانی پھش کرنا ہے اور اس کے بعد دب میں سے مسائلیں ڈالیں گی ایک ٹیبل سپون نمک بلکہ یہ دو ٹیبل سپون جائیں گے اگر آپ کم کھانا چاہتے ہیں تو کم ڈال دیں دنیا اس کو میں نے روز کر کے کچھ تبے پہ روز کر کے اس کو میں نے موٹا موٹا پوپ لیا دو ٹیبل سپون یہ جائے گا ہماری لکھیں یہیں چیزوں کی کونٹیٹی آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کریں ایک ٹیبل سپون کالی میرچ اور ایک ٹیبل بھون ایش چاہت مسائلہ اس کے تقریبا آپ کے کوئی سرونٹی تک بند جائیں گے اس موٹے اس کے تقریبا آپ کے کوئی سرونٹی تک بند جائیں گے اس موٹے اس کے تقریبا چار ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکہ ڈالنا ہے اس کے تقریبا چاہت اب یہ زبردست قسم کی جو پیڑے بنائے تھے تو اب میں اس کو درمیان میں سے کٹوں گی اس کے بعد یہ پھر اٹھایا اور اس پہ یہاں پہ اس کی کناروں پہ پانی لگا لیا اور پھر یہ ایک ہاتھ یوں رکھ کے اس کے پر یہ والا یوں رکھ کے یہ ایک سموسے کی شیپ دے دی ٹھیک ہے اور پھر اس کو یوں رکھ کے اور اس میں یہ ڈالی سٹفنگ اور پھر سائٹ پہ پانی لگا کے اور اس کو یوں بند کر لیا آپ کانٹے سے بھی ذرا کر سکتے ہیں سائٹس پہ اگر کوئی آپ شیپ دینا چاہے تو یہ اس طرح سے اچھا یہ میں نے فرائی کرنے کیلئے ڈالیں تو اگر آپ فروزن ڈالیں نا آئیل میں تو کبھی بھی گرم آئیل میں فروزن نہ ڈالیں ہمیشہ ٹھنڈے آئیل میں ڈالیں تاکہ آہستہ آہستہ آئیل بھی گرم ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے اندر سے برف بھی بگلتی رہے نہیں تو پھر وہ آپ ڈالیں گے اس طرح تو اوپر سے پاک جائے گا اور اندر سے برف جمی رہے گی کچھ تو میں نے فرائی کی ہے اور یہ میں نے فریز کرنے کے لئے بنایا تھے تو میں نے یہ ابھی فریز کر لیا جیسے یہ ہر لیئر میں ساتھ چپکنا نہیں چاہیے ہر لیئر کے بعد ہی پیپر رکھیں اور اس کے اوپر یہ لکھنا ہے اور فریز ہونے کے بعد آپ کسی ڈبے میں ڈال دیں یا کسی شاپر میں ڈال دیں جیسے آپ کی میں تو ویسے ڈبو میں ڈال کے رکھتی ہوں تاکہ پھر وہ نکالنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور استعمال کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اچھا یہ فرائی ہو گئے ہیں اور کھانے کے لئے تیاریں آپ کو میک توڑ کی دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں اور یہ دیکھیں آپ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا موسیقا 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 موسیقا